اسلام علیکم ویورز حفظر بٹی اسلام سٹیٹ اور ڈی ایکس کے پینل سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور آج ہم اس کے اندر دو ہزار بائس کے اندر جو بھی ڈی ایکس نے جنرلی تیہ کی ہے اس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کریں گے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بہت زیادہ کام ہوا بہت زیادہ لوگوں نے ڈیولمنٹ کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا اور بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک اہم رول جو ہے وہ ڈی ایکس نے بھی ادا کیا ہے نو ڈاؤٹ ہمارا جو پہلا پروجیکٹ ہے یو بینٹریٹ ٹاور کے نام سے اس کی ڈگنگ جو ہے وہ اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی میں کی گئی اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو انوالو ہیں کوورڈ آ گیا ملکی حالات آ گئے تھے تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے دیکھتے انفلیشن ریٹس کو دیکھتے ہوئے وہ پروجیکٹ الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچنے کے پاس ہے انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو بہت ہی جلد وہ پوزیشن دے دیا جائے گا اور یہ جو وہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے اس کو لانچ کیا تھا اور لانچ کے اندر ساری ڈاکومنٹیشن اور پرپر جو ہے وہ پوزیشن تک یعنی کہ یہ بہت ہی جلد اپنے ٹائم سے پہلے ہم اس کو ڈیلیور کر دیں گے اس کے بعد جو ہے پروجیکٹ تھا ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ کے نام سے ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ گراؤنڈ پلس ایٹ کی یہ بیلنگ تھی اور بہر ایٹ اور کراچی کے اندر الحمدللہ ڈی ایکس پہلا ایسا بیلڈر تھا جس نے سمارٹ ٹیکنالوجی کو یہاں پہ انٹروڈیوز کروایا اور امید کی جا سکتے اس پروجیکٹ کو بھی ٹائم سے پہلے پہلے جو ڈیلیور کر دیا جائے گا کلائنٹس کے پھر اسی طریقے سے جو زیادہ ڈیمانڈ تھی تو پھر ڈی ایک سمارٹ ریزیڈنسی گراؤنڈ پلس ایٹ کا پروجیکٹ ایک اچھی لوکیشن پہ اور اس کے ساتھ یہ بھی گراؤنڈ پلس ایٹ کا پروجیکٹ تھا اور پھر ڈی ایکس لکجری کے نام سے پروجیکٹ ہے ڈی ایکس لکجری گراؤنڈ پلس ایٹین کی بلڈنگ ہے بہت اگمال کی لوکیشن ہمیشہ سے ہماری ایک ہی وش رہی ہے اور وہ ہے کہ کلائنٹ کی وش کو کیسے پول رہا کیا جا سکے وہ اس طریقے سے اچھی لوکیشن ہو اور اس کو ٹائم سے پہلے ڈیلیور کیا جائے اور ساتھ ہی جو ہے ان کو ایک اچھا آر آئی بھی گین ہو سکے بہر اٹ آنڈ کرا چکے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ بن رہے ہیں لیکن کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ایک اچھی ری سیل پہ نہیں آتا الحمدللہ ہمارے پاس انونٹری بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ جن جن کے پروجیکٹ ابھی بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ بھی کلائنٹ ہم ان کو بھی چیزیں ری سیل پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد پھر ڈی ایکس سٹریٹ ٹاور جو کہ کمال کی لوکیشن ہے پلوٹ نمبر تھرٹی ٹو گراؤنڈ پلس ایٹین کی یہ بھی بلڈنگ ہے اور الحمدللہ اس کی بھی سوائل ٹیسٹنگ کا کام کمپلیٹ ہونے والا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ریمیننگ پروجیکٹ چڑھ رہے ہیں جس جس فیز کے اندر ہے اس کو بھی ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ ڈی ایکس ہائٹ کے نام سے گراؤنڈ پلس ایٹ کی وہ بلڈنگ ہے وہ بھی ایک کارنر کے پلوٹ ہے ان سب میں آپ دیکھیں کہ ڈی ایکس نے جو سب سے مین چیز ہے وہ پروجیکٹ کی لوکیشن اور اس کا جو ٹائم ہے کتنے ٹائم میں اس نے بننا اس کو ملحوزے خاطر رکھا ہے اور کوئی بھی بلڈر اس چیز کو جو ہے وہ ایک نالج نہیں کرے گا لیکن جتنے بھی یہاں پہ کلائنٹس ہیں جتنے بھی ہمارے کسٹرومرز ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپنی بائنگ سیلنگ کی ہیں وہ اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو ان کے ساتھ commitment کی ہے روئی کو لے کے الحمدللہ وہ پوری کی اور اس کے ساتھ ریزینچل پروجیٹس جس کے اندر永ز کو اگر میں بتاتا چلوں تو الحمدللہ ایک سیریز ہے پریسنٹ ٹویلو علی بلوک میں چلے جائیں پریسنٹ ٹینتنٹ 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 ٹینتین کی اندر چلے جائیں ٹونٹی سیونٹ ٹینتین کی اندر چلے جائیں گولف کے اندر چلے جائیں اور پریسنٹ ٹون اور اس طریقے سے پریسنٹ 30 اور کچھ ایسے پریسنٹ ہیں جن کے اندر الحمدللہ ابھی بھی ہم بہت ساری چیزیں ڈلیور بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ کام کنسٹرکشن کا ہمارا ہو رہا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو بھی ٹائم سے پہلے ہم ڈلیور کر دیں گے یہ تھی ہماری 2022 کی جرنی جو کہ ڈی ایکس نے بہت ہی اچھے اور شاندار طریقے سے نبھائی ہے کلائنٹس کے فیڈبیک کی بات کریں تو کلائنٹ نے بہت ہی الحمدللہ ایک پوزیٹیو جو ہے وہ ایک فیڈبیک دیا ہے جو کہ ہمارے لیے کسی بھی بہت بڑی موٹیویشن سے کم نہیں ہے کسی بھی کلائنٹ کی کوئی بھی کیوری ہے چاہے وہ انسٹالمنٹ پہ ہے چاہے وہ یکمش پیمٹ پہ ہے یا پھر وہ گھر بنانا چاہتا ہے اس کی جو بھی وش ہے تو بہرٹان کراچی کے اندر ڈی ایکس ایک واحد ایسا دپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن سے لے کے اور آپ کو کی پروائیٹ کرنے تک اور اگر پاڈ کی سیل پرچیز کا کام ہے تو سیل پرچیز کے دوران بھی آپ کو جتنی بھی پرابلمز اگر کوئی کریٹ ہوتی ہیں یا کوئی پیپر ورک کے حوالے سے کوئی بھی کام ہے جب تک آپ اس کو آن نہیں کرتے ڈی ایکس اور سلام شیٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اجازے دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی